کسان بھائیو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دیسی اور دوگلی نسل کی گائیں کے بارے میں اور کب تک وہ گائیں تیار ہو جاتی ہیں گیبن ٹھہرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور ان میں ہیٹ کا سما کتنا رہتا ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو ہیہ کے سمیں کی ان کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو کرپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کسان بھائیو دیسی گائیں اور دوگلی گائیں میں فرق یہ ہے کہ دیسی گائیں تیس پینٹیس مہینے کی آیو میں تیار ہوتی ہیں گیبن ٹھہرنے کے لائک ہوتی ہیں جبکہ دوگلی گائیں بارہ مہینے کی یعنی کے ایک سال کی آیو میں تیار ہو جاتی ہیں اور پندرہ سے اٹھارہ مہینے کی عمر میں یہ گیبن ٹھہرنے کے یوگ ہو جاتی ہیں کسان بھائیو اگر بات کریں ہم گائیں میں آنے والے ہیہے کی ہیٹ کی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ اکیس دن کے بعد آتا ہے پر یہ سما 18 سے لے کر 24 دن کا بھی ہو سکتا ہے کسان بھائیو جو جہے ہیہا ہے وہ دوگلی نسل کی گائیوں میں پچیس سے شتیس گانٹے کا ہوتا ہے مگر جو دیسی گائیں ہیں ان میں جہے ہیہے کا ٹائم ہے وہ 12 سے 24 گھنٹے رہتا ہے جانے کے ایک دن کا رہتا ہے پشو پالک بھائیو اب بات کرتے ہیں کہ جب ہمارا پشو ہیٹ میں آتا ہے تو وہ کیا نشانیاں دکھاتا ہے کسان بھائیو ہم نے پشو کے ہیہے کو سمجھانے کے لیے اسے تین بھاگ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے جس کا پہلا بیگ ہے وہ شرواتی بھاگ ہے اور مچکارلا بھاگ اور انتی بھاگ جب پشو کی ہیٹ ختم ہونے کی قریب ہوتی ہے جانے کہ ختم ہو ہی جاتی ہے کسان بھائیو اس کی نشانیوں کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پشو کا بھائیویر چینج ہو جاتا ہے اس کے شرواتی ٹائم پہ ہماری گائیں بیعنس بیچینی دکھائی دیتی ہے اس کے فیس پر اور وہ اپنی دوسری گاؤں سے الگ رہنے کی کوشش کرتی ہیں ہیہے کے شرواتی ٹائم پہ 0 سے 7 گھنٹے کے بیچ میں ہماری گائیں کبھی کبھی رہنگتی ہیں لیکن جو اس کا وچکارلا ٹائم ہوتا ہے ہیہے کا 13 سے 18 گھنٹے کا ٹائم ہے اس میں وہ کافی رہنگتی ہیں کسان بھائیو جب اس کی ہیٹ ختم ہونے کو ہوتی ہیں تب وہ کبھی کبھی رہنگتی ہیں جس بھی گائے بھائیو اس کو ہیٹ آئی ہوئی ہیں وہ سرواتی ٹائم پہ دودھ گھڑ جاتی ہیں اور جب ہیہے کا وچکارلا ٹائم ہوتا ہے 12 سے 13 سے 18 19 گھنٹے کا تب وہ دودھ ہور گھڑ جاتی ہیں اور جب اس کی ہیٹ ختم ہونے کو ہوتی ہے آخری پل ہوتا ہے تب بھی وہ دودھ کافی گھڑ جاتی ہیں کسان بھائیو ہیہے کے سمیں پشو جب ہیٹ میں آتا ہے تو وہ وائٹ رنگ کی سفید ٹرانسپیرنٹ تارہ دکھاتا ہے جو اس کے شرواتی ٹائم پہ شیشے کی طرح ساف ہوتی ہیں پانی کی طرح ساف ہوتی ہیں لیکن وہ جب اس کی پشلی سو ہوتی ہے تو ڈگنے کے سمیں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن جو بچکارلا ٹائم ہوتا ہے 13 سے 18 گھنٹے کا وہ تارہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہتی دھندلی سی ہو جاتی ہیں لیکن جب وہ اس کی سو سے گرتی ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں اور جب اس کا ہیہا ختم ہونے کو ہوتا ہے وہ تارہ نہیں دکھاتی کسان بھائیو پسو ہیٹ میں ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے شرواتی ہیہے میں دوسرے جانور پر بہت گھٹ چڑھتا ہے لیکن جب اس کے ہیہے کا وچکارلا ٹائم ہوتا ہے 12 سے 18-19 گھنٹے کا تو اب وہ اپنے دوسرے جانور پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب اس کا ہیہا ختم ہونے کو ہوتا ہے وہ دوسرے جانور پر نہیں چڑھتا اور نہ ہی اسے اپنے اوپر چڑھنے دیتا ہے پشو پالک بھائیو جب آپ کی گائیں ہیہے میں ہوگی تو وہ بار بار پشاو کرے گی اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کی گائیں ہیہے میں ہیں اور آپ کو اسے کروز کرونا ہے میٹنگ کرونا ہے جہاں اے آئی کرونا ہے کسان بھائیو ہم آچہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو کرپہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیواد